اسلام علیکم ورز ڈراما سٹل تیرے جانے کے بعد جس میں سجل نے امیر سے ملنے جانا تھا تو بہانہ کیا کہ دوست سے ملنے جا رہی ہوں لیکن اشر کی والدہ نے منع کر دیا دوسرے دن سجل کسی کو بتائے بغیر گھر سے چلی گئی امیر سے ملنے فری بھی اپنے ٹیسٹ کروانے گئی تھی تو وہاں وہ کسی ریسٹورنٹ گئی تو اس کی نظر سجل اور امیر پر پڑی اس کی تصویر بنا کر گھر آ کر سب کو بتا دیا سجل سے ملنے گئی تھی وہ بھی علیزے کے باؤس سے ان کی ایسی باتیں سن کر تو سجل کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی علیزے جب گھر آئی تو فری نے ساری بات اسے بتا دی وہ بھی بڑھا چڑھا کر علیزے جب سجل سے ملی تو اس سے پوچھا سجل نے بتا دیا کہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے یہ سب تمہاری خاطر ملنے گئی تھی تمہارے باؤس سے علیزے سجل کی بات پر یقین کر لے گی کہ ضرور کوئی بات ہوگی امیر سے پوچھنے لگی کہ تم نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی وہ بھی امیر سے ملنے گی اب اگر اشہر اور اس کی گھر والوں کو علم ہوگا تمہارے امیر کے ماضی کے بارے میں تو کیا ہوگا امیر بھی سبتال آیا تھا تو اسے حماد کافی باتیں سنائے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سب کی وجہ تم ہو علیزے کو جب علم ہوا کہ سجل کی والدہ سبتال میں ہے تو وہ بھی وہاں جائے گی یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سجل کو لے کر ہی گئی ہو وہاں جا کر ہی اسے علم ہوگا کہ امیر کون ہے امیر اصل میں ہیرا آپی کا دیوار ہے اسے یہ پتہ لگنے پر تو علیزے کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی وہ فوراں گھر چلی جائے گی ہو سکتا ہے کہ اسے یہ بھی علم ہو جائے کہ امیر جسے آج تک نہیں بھول سکا وہ جس سے محبت کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں اس کی بابی سجل ہی ہے اب آہستہ آہستہ سب کے سامی حقیقت آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ اس بات پر سجل اور اشر کے رشتے کے درمیان بھی مسئلے ہوں اشر بھی سجل سے نراز ہو جائے تو ورس آپ کو کیا لگتا ہے کہ علیزے کو جب سجل اور امیر کے رشتے کے بارے میں علم ہوگا تو وہ کیا کرے گی کیا وہ سجل کی طرف سے بدگمان ہو جائے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ